نمسکار ساتھیو نیوز کلک میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں کیا ہندو تیوار اب مسلمان ویرودی ہنسا کے بینہ سمبھو نہیں کیا ہم ہنسا کے دوششکر میں فستے جا رہے ہیں کیا نفرت کا ماحول اتنا بڑا اندھیرہ بنا چکا ہے کہ کہیں سے روسنی کی کرن نہیں نظر آ رہی ہے تو ان سب پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈلی ویس ویڈیالے کے پروفیشر اپرواند پسر آپ سے پہلا سوال یہ ہے یہ ہم دیکھتے تھے کہ چناؤں کے سمیں ہنسا ہوتی تھی سامپردائیک ہنسا لیکن اب یہ بدل چکی ہے چناؤں بھی نہیں ہے لیکن سامپردائیک ہنسا ہو رہی ہے تو یہ کون سا پیٹرن چلا ہے کیا بدلہ ہے کیا چل رہا ہے اس سمیں اس پر تھوڑا بتائیے عام طور پر سمجھ یہ رہی ہے کہ دراصل راجنیتی دل اپنے لیے جنمت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف بہومت لانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے بھی الگ الگ طریق اپیلیں کرتے ہیں ان میں جو ایک سب سے سرل اپیل ہے وہاں آپ کے اندر کا ہندوپن جگانا ہے یا آپ کے اندر کا مسلمانپن جگانا ہے یا سکھپن جگانا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے بہت چیزیں کی جاتی ہیں مثلاً اچانک گروہ تیک بہادر کی یاد آ جانا اچانک گروہ نانک دیو کی یاد آ جانا آپ یہ دیکھتے ہوں گے پنجاب کے چناؤں کے پہلے یہ سب کچھ کیا گیا اس کو سوابہاوک مانا جاتا ہے لیکن اور اس لئے یہ بھی سوابہاوک مانا جاتا ہے اور اچھت مانا جاتا ہے کئی بارے کہ اچھا ٹھیک ہے مان لیجئے چناؤں نزدیک ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ مسلمان ویروتی گھرنا پچار کریں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں اس کو بہت گمبیرتا سے مت لیجئے کیونکہ اس میں وہ ہندو جنمت اکٹھا کریں تو اس پرکار اس کی ویاکتھیا کی جاتی ہے اور پچھلے کئی ورشوں سے اسی طرح اس کی ویاکتھیا کی جاتی ہے اچھا اچھا گھرنا پچار ہو رہا ہے اس کا مطلب کہیں چناؤں نزدیک یہ کہا جاتا ہے لیکن اب ہم یہ دیکھنا ہیں اور یہ پچھلے 15 دنوں میں یہ اور بھی سپشٹ ہو گیا کہ چاہتر نو درگا ہو یادتا تھا کہتے ہیں ہندو نو ورش ہو جسے ہندو نو ورش کہا جاتا ہے اور وہ انیک پرکار کے سنسکرتیوں کا نو ورش ہے ہندو نو ورش کو اس کو کہیں وہ موقع ہو یا ہنمان جینتی کا موقع ہو یا دوسری طرح کے پروتیوخار ہر پروتیوخار کے موقع پر بڑے بڑے جن کو شوہا یاد رکھا لیکن دراصل جو ایک خلا پردرشن ہے ہندو باہو بل کا جس میں کلواروں رائیفلوں پسٹول بھالے گھڑا سے ان سب کا استعمال کہہ جاتا ہے اور خاص کر یہ جلوس ان جلوسوں میں بڑے سنکھیا میں نوجوانوں کے ترونوں کے کشوروں کے شامل دونے کیوں کیونکہ اس میں اتیجنا بہت ہو تو اس اتیجنا کسکھ لینے کے لیے کشور بھی اس میں آتے ہیں اپنے آپ ہی آ جائے تو یہ ایک بہت سرل طریقہ ہے جس میں آپ بہت بڑی جنتہ کے حصے کو اکٹھا کریں اور پھر اس میں آپ انہیں نعرے دے دیتے ہیں یہ نعرے مسلمان بیروہ دی نعرے ہیں اس میں بھی بہت مزہ آتا ہے کسی کو گالی دینے میں کسی کو اپمانت کرنے میں جو ایک گھٹیا قسم کا ہے وہ مزہ لوگوں کو دیا جاتا ہے اور سب کو اس بات کی سرکشہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ایک آورن دھرم کا ہے آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دھرمک شوفہ یاترا ہے پھر یہ ضد کی جاتی ہے کہ ہم مسلمان محلوں سے گزریں گے تو سنگشیت میں اگر ہم اس کے اتحاس کو دیکھیں گے تو آگے بات کریں گے اس کی لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چناووں سے ان کا رشتہ ہو نہ ہو یہ مسلمان بیروہ دی گھنا اور مسلمان بیروہ دی ہنسا اس کو ہمارے روزمرہ کی عادت بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کی عادت پڑ جائے مسلمان بیروہ دی گالے گلوج گھرنا ہنسا اس کا پورے سماج کو اس کا ابھیاس ہو جائے سر یہ بتائیے کہ یہ سامپردائی ہنسا کون کر رہا ہے جو سامنے اور کون اس کو نیانترد کر رہا ہے کس کے نیانتر میں یہ سامپردائی ہنسا کی جا رہی دیکھیں کہ اگر صرف ہم ڈلی کی رہنہ کو لے جو جہانجیر پوری میں ہوئی تو ڈلی پولیس کا ایک وقت آیا پہلے جس کو انہوں نے بعد میں واپس لے جس وقت ہوئی میں انہوں نے سنبھاوتہ وشویندو پریشد اور بیدرنگ دل کے نیتاؤں کا نام لیا تھا اور یہ بھی پولیس کے خلاف ید کر دی اگر اس کو واپس نہیں لیا اور دوسری جگہوں پر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہندو دھارمک اوسروں پر جو جلوس نکل دیتے ان جلوسوں کو اب وشو ہندو پریشد بجرنگ دل اور چھوٹے بڑے ہندو وں کے نام پر چلنے والے اس بلکہ ان کا آیو جن سامانی طور پر سامردائک سامردائک ہونے بہت سپشت ہے کہ وہ کسی دوسرے سامردائک پر گھرنا پر آدھا دی تو اب ہندو اوسروں کا استعمال اور ان کا نیان ترن ان پر قبضہ اس طرح کے سنگٹنوں کا ہو گیا اور یہ زیادہ چندہ سامردائک تو ایک تو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ کون رہا ہے کون رہا ہے لیکن کئی بار آپ کو کوئی کیندری سنگٹن نہیں دیکھ آیو سوائیت لگتا چھوٹے بڑے سمون ہیں جو الگ الگ کر رہے کیونکہ ایک طرح signal مل گیا مان لیجے کہ میں چھپرا میں ہوں بریلی میں ہوں کہیں اور میں اچانک ایک ایسا جلوس نکال دیتا ایک ڈیجے میں لے آتا ہوں پچیس ہزار روپیہ لگاتا تو مجھ کو اس بات کا پورا آش واسن ہے کہ لوگ تو آہی جائے اور اس کو سنگرکشن ملے گا اور اس سے میرے نیتا ہونے کا راستہ بھی پرشست ہو جاتا کہ میں ایک چھوٹا موٹا نیتا بن جاتا اگر اس طرح کے تھوڑے اور آیوجن کر لیے تو ایک بڑا نیتا بن جاؤ گا اس طرح میرا کریئر ہو سکتا ہے بجرنگ دل میں بن جائے جہاں میں نہیں تو میں سوائیتر ڈنگ سے شروع کیا لیکن پھر میں اس سنگھٹن کے تنتر میں پرویش کر جاتا اگر ایک سوائیتر چھوٹا سنگھٹن بنائی تو میں مول تول کی ستتی میں آج جاتا ہوں کہ میرے ایک حیثیت بن جائے تو اس میں ایک طرح کی سوائیتر بھی ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ سوائیتر 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 ناگپور سے تیع ہو رہا ہے کہ ہر جگہ کس پرکار جلوس نکلے جی اب یہ سب کو پتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے یہ کیا جا سکتا اور اس کو سنگرکشن پراب فرس کیجئے آپ کو جیل بھی ہو گئی کسی مجبوری کے چلتے تو آپ کو تورج جمانت مل جائے گی اور پھر آپ پھول مالاوں سے سوائگت ہوگا اور آپ ایک نیتہ کے روپ میں پردیش دن دیکھا گیا یہ بات آپ نے دلی میں دیکھ دوسری جگہ بھی دیکھ تو میں یہ کہ ہوں گا کہ یہ اس میں ایک طرح کی سوائیتتہ ہے لیکن یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پریابرن بنا ہو ہے اور سرکشا کا آشواصن بنا ہو یہ جو آپ نے سوائیتتہ پریابرن کی بات کی تو کیا یہاں پر ہم اگر پولیس اور پریشاسن کو دیکھیں سمبیدھان کو دیکھیں تو ان کے کیا بھومی کا ہے کیا انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے سرکار کے پرتی سمرپیت کر دیا یا سمبیدھان ان کے اندر ہے بھی یا نہیں یہ یہ سب سے بڑی چنتہ کا وشہ ہے ہم لوگوں کے لئے سب سے بڑی چنتہ کا وشہ ہو کیونکہ دیکھئے بھارتی جاندہ پارٹی کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ مسلمان بیرودی گھرنہ کو جیوے ترک دے سکتی ہے کہ ہندو کو بوٹ نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے بھارتی جاندہ پارٹی کی بادیتہ ہو سکتی لیکن ایسی کوئی بادیتہ پرشاست کی نہیں ہے ان کو چن کر نہیں آنا ان کو ووٹروں کو اپیل لنگ کرنا ان کو اپنا کام کرنا ادھک سیدھک ان کا ستھانان ترن ہو سکتا ہے لیکن جب وہ اس طرح کی نوکری میں رام نعومی کے جلوس میں کوئی نئی چیز نہیں یدی آپ اتحاس دیکھیں گے سو ورش پرانی بادی یعنی ہمیشہ رام نعومی کے جلوس کا استعمال کر جاتا ہے اپنا باہو بل پردرشت کرنے کے لئے اس لئے ہمیشہ ہی اتحاس دیکھیں گے مسجدوں کے سامنے کھڑے جنتہ پارٹی کے بہت بڑے آلو چک ہیں لیکن اس وقت نیتہ تھے یشون سنہ ہزاری باغ سے سان سکت تھے آپ کو پتا ہے اور ٹھیک پانچ ورش پہلے 2017 میں ہزاری باغ میں جبردستی کر رہے تھے رام نعومی کا جلوس جائے گا مسلمان محل سے اور پرشاسن بلکھل اڈک تھا کہ نہیں جانے نہیں اور جب تھوڑا تھوڑی زبردستی کی جلوس نے پرشاسن نے آسو گیس چلائی یشون سنہ کو گرفتار کیا اس کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے دوسرے نیتاؤں کو گرفتار کیا تو ایک سمیہ تھا جب پرشاسن وہ جلا پرشاسن ہو اور پولیس ہو وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں اپنے علاقے میں ہم نہیں ہونے دو لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سمربت کر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی راشتری سویم سیوک سنگ اور بجرنگ دل یا اس طرح کے سنگٹنوں کے جو راجنیت پریوجنا ہے اس لیے اب اس بات سے ان کو سنگوچ نہیں ہوتا پہلے ہوتا تھا کہ آپ کی ریپورٹ میں آ جائے آپ کے علاقے میں ہنسا ہو گئی اس کا مطلب اسکشم یہ ہوگا اب اس بات کا کوئی سنگوچ نہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور جس پرکار کی کار روائی ہوتی ہے یعنی آپ اس کو تھوڑا دوسری دنس دیکھیں ڈلی میں دسمبر میں ایک آیوجن ہوا اور ڈلی میں کچھ دن پہلے گراری میں ایک آیوجن ہوا دھرم سنسط پولیس نے صرف یہ کہا کہ ہماری انومتی نہیں لے گئی لیکن آیوجن جس کی انومتی نہیں لے گئی تھی وہ پورا آیوجن جس کے بارے میں چیتاؤنی تھی کہ وہاں گھرنا ابھیان چلایا جائے گا وہ آیوجن پولیس نے ہونے دیا تو ڈلی پولیس کا اقبال کم نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم انڈیا گیٹ پر اکٹھا نہیں ہو اس کے پاس جن لوگوں نے اس کی ریپورٹ کرنے کی کوشش کی ان پر حملہ ہوا اور جب انہوں نے اس بات کو سارو جن جگت میں رکھا تو انہی پر ڈلی پولیس نے مقدمہ کر دی اور اسی پرکار جیسے ڈلی پولیس نے دیسمبر میں جو گھٹنا ہوئی ہندو یو دلی میں ہوا جب اس کو لے کر مقدمہ یا چکا کی گئی فرمان علی اور پور انجنا پرکاش کے دوارہ تو دلی پولیس نے کیا کہ وہاں جو کچھ بھی سودرشن ٹی وی کے جو بھی سنچالک ہیں انہوں نے کہا ہے وہ ان کی ابھی وقتی کی سوط ترتا ہے اور وہ دراصل اپنی سمودائے کی نیتکتہ کی رکشہ کے لئے کرنا تو اس کے پرتی سہیشن ہونا چاہیے یعنی وہ وقتی کھولیام کہہ رہا ہے ہندو راشتر کے ستھاپنا کے لئے ہتھیار اٹھا لو مار نے کو تیار رہو مر نے کو تیار دلی پولیس کہ رہی ہے کہ یہ پولیس یا ایک ہندو وادی راجنیت پریوجنا کے انگ بنتے جا راجی کو حوالے کر رہے ہیں جکیوں کے پاس ابھی بھی طاقت ہے دلی کے سندر میں دیکھے تو عام آدمی پارٹی جو رویہ رہا ہے چپ رہ جانا مکھر ہو کر کے بیرود نہ کر نا صف ہندو کو کو اپنانا تو کیا یہ بھی ایک ماحول کو ایک ستام پردائی جمین تیار کرتا ہے دیکھیں اس کو ایٹیہاسی روپ سے دیکھنا پڑے گا صرف جی کی جی اس بار ترنمول کانگریس نے بھی بنگال میں رام ناومی کی آترائیں نکال ہم نے یہ پڑھا کامیل ناڈو میں اور دوسری جگہ وام پنت دل بھی اپ دھارم میں شامل ہونا چاہے جو آم آدمی پارٹی کبھی کبھی بھائی جو ہندو شیط ہیں ہندو آسر ہیں تو ہم اس میں پرویش کر کر روک لگے یہ ترک ایک حد تک میں اس ترک کو مان سکتا صرف اس ہندو پن کو لے اتنے زیادہ ہندو اتنا زیادہ دکھنا کیوں چاہے دلی میں جو دکھلائی پڑھا ہے اور یہ پچھلے تین ورشوں کا اتحاس دیکھیں تو عام آدمی پارٹی کو ووٹ تو مسلمانوں کی بہت ملے لیکن انہوں نے جیسے شاہین باغ آمدولن جب ہوا تو شاہین باغ آمدولن سے خود کو دور کیا بلکہ یا بیان دیا کہ اگر ہمارے ہاتھ میں پولیس ہوتی تو ہم تین دن میں خالی کرا دیتے شاہین باغ یا شاہین باغ بھارتی جنت پارٹی کا شڑینت رہے اس کے بعد جب حملہ ہوا مسلمانوں پر فروری دوہزار بیس میں اور شاہین باغ جیسے آمدولن جگہوں پر دھرناش تلوں پر جو آمدولن پارٹی نے اس ہنسا کو روپنے کے لئے کوئی بیاس نہیں کیا جب آمدولن پارٹی کہتی ہے کہ آمدولن کی پارٹی تو اس نے اپنی جنت کو نہیں نکالا تو اس اس بار رام نومی کے سمی میں بڑے بڑے پوسٹر لگے سندر کان اس کے پہلے آپ نے دیکھا کہ دیوالی سرکاری گھوشنا کی گئی دلی سارے نیواسی پوزہ کریں مکھی منتری جب یہ اپیل کر رہے تو جانتے دلی سارے نیواسی ہندو نہیں ہیں تو پھر وہ یہ تو کہ سکتے تھے کہ آپ دیوالی من لیکن یہ کہ آپ پوزہ کریں یا کہنا بہت جانبوچ کے کیا گیا اس کے بعد سرکاری خرچے پر انہوں نے دیوالی کا ایک ایسا بھوی دربار لگا جس کے کوئی پرمپرہ نہیں یہ سرکاری خرچے پر جس میں ایک عجیب گریب قسم کا نرکتی ہوا پورا منتری منڈل بیٹھا جس جس میں وہ راجہ کی طرح بیٹھے تو ایک ہندو راجہ دکھنے کا طریقہ کے الگ طریقے ارون کے جیوال بھوی اس میں ایک چھپا ہوا راشتر بھی ہے اس سے اگر ملا کر آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 115 اپنا رہے ہیں جس میں پرتیو بیتہ کر سکے بھارٹی جنت پارٹی سے اور کیا سکیں اور وہ بار بار کہتے ہیں ہم کٹر دیش وقت ہم کٹر دیش وقت تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ویرودی گھرنہ سے مک کٹر دیش وقت اور ایک حد تک یہ بات مانی جا سکتے کیونکہ ابھی تک وہ مسلمان ویرودی گھرنہ کا سکری پرچار نہیں کر لیکن یہ بہت سپش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہندو دکھنے کا پریاس کر اور یہ بہت چندہ کا بشا ہے جیسے جہانگیر پوری میں جو گھٹنا ہوئی اس کے ترک بات ارون مہت پورن ہیں انہوں نے پر نہیں کہا یہ گنیمت ہے لیکن پندرہ منٹ کے اندر انہوں نے یہ بیان دو گیا یہ نہیں کہا کہ جلوس کو کیوں انمتی ملی وہ اس علاقے سے کیوں آج تک نہیں کہا آج تک یہ نہیں پوچھا ہے تو چطورائی کرنے کا پریاس کیا جا رہا اور چطورائی کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی ایمانداری سے بات کی جانے چاہیے ایمانداری سے کہا جانے چاہیے دلی پولیس نے خود کہا کہ بینہ عنومتی کے جلوس نکل تو یہ پوچھے کہ کیوں تلواروں بھالوں بندوکوں کے ساتھ کمنچوں کے ساتھ جلوس نکل رہے ہیں کیوں کیا اتر بھارت میں ہندو جمنی سنسکتی تھی اگر تھی تو کیا بدلہ ہے کہ ایک سمودائی کے پرتی نفرت لے کر کے گھڑا کے اچھ درجے پر پہنچا دیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی جنمت اس کے خلاف اکٹھا نہیں ہو رہا ہے کیا بجائے دیکھئے آشنکائیں سمودائیوں میں غلط فہمیاں آشنکائیں پوروگرہ موجود رہتے ہیں اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہندو اور مسلمانوں کا رشتہ بہت عجیب و غریب رشتہ رہا ہے یہ قریبی رشتہ بھی ہے اور دور کا رشتہ بھی ہے ہندو میں جو ایک چھوہ چھوٹ کی بھاونہ ہے جیسے ہمارے گھر منصور چاچا آئے تو ان کو الگ سے چینی مٹھے کا کپ رکھا ہوا ہے وہ خود بھی مانگ لیکن وہ چاچا تھے دادہ تھے نانہ تھے وہ نانی تھے اس طرح کے رشتے ہمارے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے اندر دوراؤ نہیں تھا لگاؤ نہیں ایک دوسرے کو لے کر اب یہ ایک طرح کی چیز ہو سکتے کہ ان پورو گرہوں کو ہم لگاتار سے جگاتے رہیں گے گاڑھا کرتے رہیں اور ان پورو گرہوں کے آدھار پر دوسرے سمودائے کے پرتیش شک کو اور گہرہ کریں اگر ایک سنگٹھن ہزار طریقے سے شاکھاؤں میں کام کرے سرسو تششو مندر میں کام کرے اپنی لیف لیٹ کے ذریعے کام کرے اپنے باشنوں کے ذریعے کام کرے تو ظاہر ہے کہ جو الگاو ہے گھنہ میں بدل اور اس گھنہ کی پرت مجبوط ہوتی جائے پرت 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 جمتی جائے اتحاس کے کو لے کر ہمارے دماغ میں جو گرنٹیاں ہیں ان گرنٹیوں کو اور آپ گاڑھا کر دیں جو دکھلائی پڑ رہا ہے اور مزید کو لے کر خاص طرق خیال بابر کو لے کر خاص طرق خیال یہ خیال بنے ہوئے ہیں تو ہم ایک نشپکش طریقے سے یا تٹسط طریقے سے اتحاس کو نہیں دیکھ پاتے ہمیں ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ بابر نے ہمارے پور وجہوں کو ہرا دیا اور اس سے ہمارے بیتر پراجے کا بھاؤ پیدا ہوتا ہے اور جو مسلمان دکھلائی پڑتے ہیں وہ ہمیں برابر کی اولاد ہمیں لگتا ہے ہمارے پور شاہوں نوابوں کے کام کرنے کا طریقہ سامراج وستار کرنے کا طریقہ ایسا نہ کر ہم خود کو وہاں لے جاتے اور پھر اس کو واپس ورثمان میں لیا اور یہ کام اگر سکری روپ سے کوئی کر رہا ہو جیسے راشتری سوہم سے وقصان اور اب تو سنسطھائیں اور سنسطھائیں سینکڑوں میں تو جاہی رہ کہ ایک نئے سطر پہ پہنچ جائے آپ سے انتین سوال وہ ہی شروعات کرتے سرو سے ہمیں سامپردائی ہنسا ہنسا کی عادت لگ چکی ہے تو ہنسا کے دوس چکر میں فس چکے ہیں اور اگر فس چکے ہیں تو اس سے باہر نکلنے کا کہیں کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے باہر نکلنے کا ہمیشہ ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں تیہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس ہنسا میں آپ سے بھاگ نہیں لگا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سکتی پر ہندو اور مسلمانوں کی بھی اس تناؤ نئی بات نہیں ہے لیکن یہ چونکہ اب اس کے ہاتھ میں ستہ آگئی تو یہ ایک نئے ستر پر پہنچ گیا ہے اور یہ بہت سنکھیت وادی راجی میں بدلتا جا رہا ہے یہ ایک طرفہ ہنس ہے لیکن آپ سوورش پہلے کا اتحاس صرف نارازگی جاہر کرنے سے سرکار کی نندہ کرنے سے کام نہیں چلے گا ویپکشی دلوں کو بھی کروڑوں ووٹ ملے ہیں ان کی بھی جنتہ ہے وہ اس جنتہ سے بات باہر نکلیں سڑک پر آئیں لوگوں کی بیچ جائیں ان سے سمبوات قائم کریں ان کو بتلائیں کی کیا کیا ورنہ ایک طرف سمبوات چل رہا ہے اور ان کی طرف سے صرف ایک شوب دکھلائی پڑتا تو اگر آپ صرف شوب وقت کرتے رہیں گے اس سے ایسا لگے گا کہ آپ بلکل آسہار ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ دیکھ ایسا لگنے پر آپ کے پاس کون جائے گا اگر آپ بلکل نروپائے دکھلائی پڑھیں صرف شکایت کرتے ہوئے دکھلائی پڑھیں تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چناؤ لڑنے کے لئے کر رہے ہیں ہمیں ابھی چناؤ سے کوئی لے نہ ہمارا کام اگر گھڑا کی راجنیتی کی جا سکتی ہے تو صدباؤ کی راجنیتی بھی کی جا سکتی ہے یہ نرڑے کام آم بہت مہت بات کہی آپ نے کی ویپکشی دلوں کو بھی کروڑو ووٹ ملے ہیں انہیں بھی نفرت کے خلاف سمباد بنانا چاہیے شکریہ سر تو اگر آپ کو ہماری باتیں ٹھیک لگی ہیں تو آپ ہمارے ویپ سائٹ پہ جا کر ہماری خبروں کو پڑھئیے ہماری یوٹیوب چیل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بوک پیج کو لائک کیجئے ہمارے ٹوٹر کو لائک کیجئے شکریہ آپ دیکھ کر رہیے نیوز موسیقی موسیقی